ٹی بی نینٹی نین کی جانب سے آپ سب کا خیر مقدم ہے آج کے اہم سرکھیوں پر سرسری نظر لاؤگ ڈاؤن کے دوران ختل کی وارداتوں میں اضافہ پرانے شہر ہیدرباد کے انجن بولی میں نامالم افراد نے دن دھاڑے شاروخ نامی نوجوان کا گلہ کٹ کر کیا ختل خاتل ہو گیا فرار شمشباد ائرپورٹ پر ایک زیمبہ خاتون مسافر کے پاس سے بارہ کلو ہیروین ڈرگ کی گئی جب پاکٹس کے ذریعے لائے گئے یہ ڈرگ کی قیمت ترپن کا روڑ بتائی گئی ہائیدرباد کے ہائیچک سٹی گراؤن میں ملک کا سب سے بڑا کوویڈ ویکسینیشن ڈرائف کا آغاز ایک ہی دن میں تقریباً چالیس ہزار افراد کو ویکسین دینے کا مقرر کیا گیا تھا نشانہ مرکسی حکومت کی جانب سے تیلنگانہ کو اب تک صرف ستر لاکھ ویکسین کے ڈوز ہوئے فراہم تیلنگانہ کے ہیلتھ ڈائریکٹر ڈاکٹر سری نیواز راو نے کہا ریاست کو چھے کڑوڑ ٹیکوں کی ہے ضرورت مادھپور ہائیٹیک سٹی گراؤن میں میکا کوویڈ ویکسین ڈرائف پروگرام میں سائیبر آباد پولیس کمیشنر وی سی سجنار نے عوامسی کی اپیل کرونا وبا سے محفوظ رہنے لگوائے کرونا ویکسین تیلنگانہ کے کئی اجلا میں ہوئی بارش کی وجہ سے دھان کا سٹاک ہوا متاثر کسانوں نے کیا حکومت سے مطالبہ دھان کو بازاری خیمتوں پر خرید کر کسانوں کا کرے تحفظ جون کے پہلے ہفتے میں تیلنگانہ میں مونسون کی دستر گزشتہ سال آئے سیلاب کا خوف اس سال خصوصی منصوبہ بندی 33 کروڑ روپے مختص 300 سزایت راہت ٹیموں کی تشکیل کرونا ویکسینیشن کے ریجسٹریشنز میں دشواریاں مرکز سے پوسٹ آفیس میں ریجسٹریشنز کا ایلان تیلنگانہ کے پوسٹ آفیس میں بھی ریجسٹریشنز کے لیے لوگوں کی دھیل سابق وزیر سہت اٹیلا راجندر کا بی جے پی میں شامل ہونے کے مسئلے پر پروفیسر کوڈنڈا رامکر ریمارک زافرانی پارتھی میں اٹیلا کی شمولیت سے اس پارتھی کو فائدہ ہوگا اٹیلا کو نہیں ڈرون کے ذریعے ویکسین ٹرانسپورٹ تیلنگانہ کے بخار آباد میں میڈیسن فیمدی سکائی کے پروجیکٹ کے تحت فی گھنٹا سو کلومیٹر کی رفتار سے ویکسین کی جائے گی سربڑا لوگ ڈاؤن میں توسی ہوگی یا ختم ہوگا آٹھ جون کو دو پہر دو وجہ تیلنگانہ کیابنٹ کا مناخت ہوگا اہم اجلاس سی ایم کے سی آر کورونا وبا طبی اور ذریعے سرگرمیوں پر کریں گے تبادلہ خیال پہلے ہی کورونا سے لڑ رہے بھارت میں اب نئی مصیبت بلک فنگس سے متاثر ہونے والوں کی تیدات میں ہو رہا ہے اضافہ اب تک تقریباً بارہ ہزار افراد بلک فنگس سے ہو چکے متاثر تیل کی خیمت میں اضافہ کے سلسلے جاری پیٹرول مزید ستاویس پیسے اور ڈیزیل تیس پیسے ہوا مہنگا ہیڈرپار میں پیٹرول خریب 99 جبکہ ڈیزیل 94 تک جا پہنچا نو جون کے بعد لوگ ڈان کی بجائے نائٹ کرفیو کی برخراری کا امکان کیسوں میں خابل لحاظ کمی سولہ جون سے اسکوروں کی کشادگی اور سرکاری دفاتر میں مکمل حاضری کا امکان آنڈرپٹیش میں کورونا کی تیسری لہر کی دستر دو ہفتوں سے کم وقت میں تقریباً چوبیس ہزار بچے متاثر عوام تشویش کی لہر اولڈ ایج ہومز میں زیف اور مہازورین کے لیے ٹھیکہ اندازی کے خصوصی مہم چوبیس موبائل یونٹس کی تشکیل سومیش کمار کا اولڈ ایج ہومز مرکز کا دورہ مائنگریٹ ورکرز کو راشن کارٹس، ہیل کارٹس اور دیگر سہولتوں کی فراہمی اندرون دس یوم تفصیلات اکھٹا کرنے چیف سیکریٹری سومیش کمار کی ہدایت بنگال میں اب کورونا ویکسین پر شروع ہوئی سیاست بنگال حکومت کا فیصلہ ویکسینیشن کے بعد دی جانے والی ویکسین سیٹیفیکٹ پر پی ایم موڈی کے بجائے سی ایم ممتہ بنر جی کی ہوگی تصویر بنگال میں ویکسین سیٹیفیکٹ پر تصویر کی تبدیلی پر بی جے پی ہوئی برہم کہا بنگال ایک الگ ملک کی طرح کر رہا سلو ٹی ایم سی نہیں کر رہی پی ایم موڈی کے عہدے کا احترام کیجریوال حکومت کی گھرگر راشن سکیم پر مرکزی حکومت نے آئیت کی پابندی اس سکیم کے لیے مرکزی حکومت سے منظوری نہیں کی گئی تھی حاصل گھرگر راشن سکیم پر روک لگانے پر سی ایم کیجریوال نے پی ایم موڈی سے کیا سوال کہا جب پیزا برگر کی ہوم جیلوری ہو سکتی ہے تو غریبوں کو راشن کیوں نہیں فیس بک سے دو سال تک بانگ ہونے والے امریکی زابق صدر ڈونال ٹرمپ ہوئے برہم کہا اگر آئندہ صدر بنا تو فیس بک کے بانی کو وائٹ ہاؤز میں کھانے پر نہیں بلاؤں گا اسی کے ساتھ ہماری خبریں اختتام کو پہنچتی ہیں مزید تفصیلات کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں